بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے پہنگایے امید کرتے ہیں پیاریت سے ہوں گے اللہ پاکہ آپ کو صحت اور سلامتی عطا فرمائے آج کا خاص عمل جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اس سے جو نیکسٹ ویڈیو ہوگی یعنی والی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گے کہ بسوروں کے موقع جو آپ لوگوں نے بہت عمل پسند کیا ان سے دولت حاصل کرنے کا کیا تعلق ہے اور کیسے حاصل کی جاتی ہے کیسے ان سے دعا جونسی ہے وہ اللہ پاک کے پاس پنچائی جاتی ہے ہر قبولیت کروائی جاتی ہے یہ موقع خاص اور جب یا حیو یا قیو ہم پڑتے ہیں اور جب ہماری روحانیت اجاگر ہوتی ہے یہ موقع تب ظاہر ہوتے ہیں اور یہ بہت بڑے رحمان کے موقع ہیں نام ان کا رحمان ہے ان بزرگوں سے مدد کیسے دی جا سکتی ہے اور اگر جن لوگوں کو شوق ہیں عملیات کا جو لوگ چاہتے ہیں کہ وہ عملیات میں بہت زیادہ کامیاب ہو جائیں تو یا حیو یا قیو کا یہ عمل ان کے لیے بھی ہے روحانیت کا ایک خاص انداز اور ایک طریقہ جو آپ کو پہلے کبھی نہ پتا ہوگا نہ کسی نے کبھی بتایا ہوگا گھر میں ایسا کوئی کونہ کوئی ایسی جگہ رکھیں جہاں پر بلکل شور نہ آتا تھا اور دل آپ کا بلکل پاک ساف ہو اور آپ نے دودھ اور دہی کا استعمال بلکل نہ کیا ہو سات دن کا یہ عمل ہے جمعہ تنم بارک کو یہ شروع کریں موقع کی حاضری پیر والے دن ہوتی ہے اور یا پھر جمعیرات والے دن ہوتی ہے یا جمعیر والے دن ہوتی ہے ان دنوں میں ہی کسی نہ کسی دن آپ سے ملاقات کے لیے بھی آتے ہیں خواب میں ملاقات ہوتی ہیں ریل لائف میں ملاقات ہوتی ہیں آنکھوں کے سامنے بھی ہوتی ہیں تو یہ یا حیو یا قیوم کو پہنا کیسے ہیں اور اس کی تعداد کو پورا کیسے کرنا ہے یا حیو یا قیوم کو آپ نے تین ہزار مرتبہ پڑنا ہے اول آخر گیارہ مرتبہ دنشیف کے ساتھ اللہ کا نام لے کے آپ نے دعا جس مقصد کے لیے دل میں باندھی ہے وہ آپ نے اپنی دعا دل میں رکھنے ہیں رزق کی رکھنی ہے دولت کی رکھنی ہے پیسوں کی رکھنی ہے کوئی بھی دعا آپ رکھیں حاج دروائی کی رکھیں کوئی بھی یا پھر روحانیت کی رکھیں آپ نے اپنی آنکھیں بند کر کے بس تصور میں آپ نے بس اپنے رکھنا ہے کہ میرے سامنے یہ بزرگ بیٹھے ہیں اور میرے لئے دعا گھر رہے ہیں آپ دیکھیں گے کہ یہ بلکل سفید لباس ہیں بلکل ان کی جو داڑی مبارک ہے وہ بھی سفید ہوگی اور بلکل آکھے سامنے ایسے بیٹھے ہوں گے پر بہت خوبصورت حسین جگہ پر ہوں گے جہاں پر باغات ہوں گے خوبصورت اور پیاری سی جگہ ہوگی وہاں پر جائن ماز پر یہ بیٹھے ہوں گے جن کے لئے جس نے یہ عمل کرنا اس کے لئے دعا کر اب یہ جب دعا کریں تو یہ پڑھ کیا رہے ہیں آپ کو آواز بھی آئیے یا ہیو یا قیوم پڑھ رہا ہوں گو بس تو سمجھ لیجئے گا یہی رحمان بزرگ ہے آپ نے بڑے راہوں سے ان کے پاس جا کے بیٹھ جانا ہے یہ آنکھوں کے سامنے ہی سارا منظر چلتا ہے لیکن جمعت المبارک والدین آپ اس سمجھ کو شروع کریں اگر روحانیت حاصل کرنی ہے تو اگر رزق کے لئے کریں تو کبھی بھی کر سکتے ہیں لیکن روحانیت کے لئے اگر آپ کر رہے ہیں یہ عملیات کے لئے کریں تو پھر آپ نے ان کا جو عمل ہے وہ آپ نے جمعت المبارک کو آپ رات کو بیٹھیں پڑھائی کریں عشاء کی نماز کے بعد بیٹھ کے بھی پڑھائی کر سکتے ہیں پڑھائی کرنے کے بعد دعا مانگیں اور ان بزرگوں کی حاضری کی جو ان سے آپ نے دل میں خواہش ساہے کریں انشاءاللہ جو ان کی خواہش کرتے ہیں ان کے پاس یہ حاضری کرتے ہیں تو دولت اور پیسن کے لئے اگر آپ ان کو حاضر کر رہے ہیں تو بس دعا کروا سکتے ہیں یہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوں گے آپ کے لئے دعا کریں گے اور ہر وقت آپ کے گھر میں رحمتیں برکتیں ہونا شروع ہو جائیں گے لڑائی جگڑے ختم ہو جائیں گے جو اولاد نافر مانتی وہی ٹھیک ہو جائیں گے سب چیزیں انشاءاللہ ٹھیک ہینا شروع ہو جائیں گے لیکن ایک بات یاد رکھیں جب بھی یہ عمل کرنا ہے ایک دفعہ استخارہ ضرور کروائیں یہ نہ ہو کہ آپ کے پر جادو بندش بہت زیادہ ہو تو یہ بزرگ کے لئے بھی جب آپ عمل کریں تو پھر دوبارہ کبھی کاری نہ سکیں نقصان پہنچتا ہے آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے جادو جب آپ کے پر بہت زیادہ ہونا جیسے آپ کی فیملی کو آپ سے رقصان ہو جاتا ہے یعنی کہ آپ کو گسا آنا آپ کی تلخی ہونا آپ کی بیماری کا ہونا چٹچڑا پن ہونا اور غلط الفاظوں کا استعمال کرنا یہ چیزیں آ جاتی ہیں تو بلکل بھی ایسا نہ ہو تاکہ یہ بزرگ کی ایک اہمیت ہے ان کی تو یہ اس سے ناراض ہو کرنا چلے جائیں تو بہن سے استخارہ کروائیں جزاک اللہ غیرہ یہ مدرسہ ہے فاتحات زہرہ